شہنگھائی تاون تنظیم کا وزرائی تجارت اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت اپنا وفت نہیں بھیجے گا بھارت کی جانب سے میٹنگ میں آن لائن شرکت کا اندیا دیا گیا ہے شہنگھائی تاون تنظیم کا وزرائی تجارت اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت اپنا وفت نہیں بھیجے گا جبکہ بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میٹنگ میں آن لائن شرکت کر سکتے ہیں یہ کافی ایک اچھیومنٹ ہے بھارت ہی اور بھارت نے بھی گیو اپ نہیں کیا میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو سفارتکاری ہوتی ہے یہ ایک پروسس کا نام ہے بنگردیش کی جنگی جرائم کے ٹربنل نے قتل عام کے الزام میں مفروض سابق وسیر آزم حسینہ واجد کے بھارت سے حوال کی درقواست کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا ان دس سالوں کے اندر جو بھی وہاں پر انہوں نے سٹیپس لیے کہ اپنی جماعت کے جو جھنڈے ہیں وہاں پر وہ گاڑیں اور جو وہاں پر ایک انٹی انڈیا سینٹرمنٹ ہے اس کو بھارت کے حق میں بدلیں نمسکار دوستو دوستو بھارت نے پاکستان میں ہونے والی ایسیو سمیٹ کے لیے اپنا کوئی بھی ڈیلیگیشن بھیجنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستانی کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے پاکستانیوں کو کافی زیادہ امید نہیں تھی گی بھارت اپنا ڈیلیگیشن پاکستان جرور بھیجے گا جس سے پاکستان اور بھارت کے رشتے صدھر سکتے ہیں لیکن بھارت کا صاف صاف کہنا ہے کہ جب تک پاکستان آتنکباد پر لگام نہیں کسے گا تک تک بھارت پاکستان سے کسی بھی طریقہ کی بات نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان ایک طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو دوسری طرف بڑھتادات میں آتنکبادی بھیجتا ہے یہ ایک ایمنٹ نہیں ہوتا آپ سٹیپ بائی سٹیپ بیلڈ کرتے ہیں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ رکھتے ہیں اور اس طرح ہی امارت بنتی ہے اور اصل چیلنج ہی ہوتا ہے کہ آپ اس پروسس کو کس طرح سسٹین رکھیں کچھ ممالک میں کچھ ایسے انسٹیوشنز بھی ہوتے ہیں جو جن کے ہاں ایک کپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو بھی انشیٹیپ لیں تو اس کو سسٹین بھی کر سکیں جو نتائج وہ آخص کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج بھی آخص کریں بہت دفعہ پاکستان بھی ہم نے دیکھا بھارت میں بھی ہم دیکھتے رہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر موڈی کی کہ انہوں نے جب سے چارڈ سنبھالا ہے دوہزار چونہ سے ان کا فوکس رہا ہے کہ کسی طریقے سے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ اور خاص طور پر یو اے ای کے ساتھ اور کسی حد تک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے اور ان کو کامیابی اب پہلی دفعہ ملی ہے مطلب اس کانٹیکس میں کہ پہلی فورن میسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے اب یہ کانفرنس بہت زاویوں سے بڑی اہم بھی ہے کیونکہ اس میں تمام تر جو ہے جو ریلیشنشپ ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ہوں ڈیپلومیٹک ہوں ڈیپلومیٹک میں آبیسلی بھارت یہ کوشش ہوگی کہ جی سی سی کانٹریز کو ہو آئی سی میں خاص طور پر جو ایسی چیز نے مثال کے طور پر جمہو اور کشمیر ہے اس سے ذرا دور کیا جائے اور بتایا جائے کہ آئی سی میں بھارت کو بھی شامل ہونا چاہیے کیونکہ بھارت میں ایک سو سٹر ایک سو سٹی میلین کے قریب مسلمان لوگ رہتے ہیں اور یہ کوشش ہوئی بھی تھی دو ہزار اٹھارہ میں انیس میں شاید مارچ دو ہزار انیس میں جب سشمہ سوراج صاحبہ کو بلایا گیا تھا یو اے ای میں کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو کہ ہمارے اس وقت کے جو فورن منسٹر تھے انہوں نے پھر اس سیشن کا بائی کارٹ کیا تھا تو بھارت کی ایک کوشش ہے کہ کیونکہ سعودی عرب خاص طور پر اوائی سی کو لیڈ کرتا ہے جدہ میں اوائی سی کا سیکرٹیریٹ ہے تو اور پھر یو اے ای بھی ایک بڑا اہم ملک ہے خطر بھی اہم ملک ہے تو یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کہ اوائی سی کو لیڈ کرتے ہیں تو بھارت کی یہ کوشش بھی ہوگی کسی طریقے سے ان ممالک کو کنونس کیا جائے کہ وہ بھارت کی جو میمبرشپ کا معاملہ ہے اس میں کچھ تیزی دکھائیں پہلے اس کو ابزرور بنائیں اور پھر اس کو فل میمبرشپ دیں تو ایک تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر یو این سیکیورٹی کانسل کی جو پرمننٹ سیٹ کا معاملہ ہے بھارت جس کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے وہ بھی چاہے گا کہ جی سی سی کی سپورٹ ان کو مل جائے تو یہ وہ ڈیپلمائٹیکلی تو یہی ہے اور پھر ایکنومک جو ہے ایکنومک ریلیشنشپ بڑا اہم ہے اسی طرح وہ چاہے گا کہ وہاں جو ہے بھارت کے لوگوں کو اور اپرچونٹیز ملیں وہاں کام کرنے کی ریمیٹنس سے زیادہ سے زیادہ آئیں تو وہ یہی پیش کریں گے کہ بھارت کی دیکھئے کمیونٹی بڑی پیسپل ہے اور بہت کام کرنے والے لوگ ہیں پچھے دنوں پاکستان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے خلشات پائے گئی وہی میں خاص طور پر اور پھر سعودی عرب میں بھی کہ بہت سے بھیکاری جو ہیں وہاں پائے جاتے ہیں پاکستانی بیک گراؤن کے جنہوں نے اور اور بھی بہت سے ایشیوز ہیں ہماری مہا آورسیز کمیونٹی میں تو بھارت اس پہ بھی کھیلے گا اور اپنے لیے مزید اسپیس کریئیٹ کرے گا پھر بھارت کی ایکسپورٹ جو ہیں پھر سعودی عرب اور یوئی قطر وغیرے کی انویسمنٹ بھارت میں تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ یہ معاملات آگے چلیں گے لیکن یہ بھی ساتھ یاد رہے کہ جی سی سی بحیثیت ایک انٹر گارمنٹل آرگنائزیشن کے اسے اندر بھی بہت سے اختلافات ہیں سعودی عرب یوئی کے اندر بھی ایک لحاظ سے کانفلکٹ چلتا رہتا ہے قطر اور باقی جو معالق ہیں جی سی سی کے ان کے درمیان بھی ایشیوز چلتے رہتے ہیں تو اس میں ان کو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی اور اس وقت جو بھارت کی مین اوپوزیشن جماعت جو کانگریس ہے اس کا الائنس ہوا ہے نیشنل کانفرنسے جو مقبوضہ کشمیر کی سب سے پرانی وہاں پر جماعت ہے جو بھارت نواز جماعت جسے سمجھا جاتا ہے ماضی میں وہاں پر وہ حکومتیں بھی بناتی رہی ہیں اس کی سربراہ جو ہیں فاروق عبداللہ ہیں پھر اسی طرح سے پی ڈے پی جماعت ہے پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی جس کو محبوبہ مفتی جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں اور یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ بھارت نواز جماعتیں سمجھی جاتی ہیں لیکن انٹریسٹنگلی بی جے پی ان کے اوپر یہ الزام آیت کر رہی ہے کہ یہ اب پاکستان نواز جماعتیں بن گئی ہیں یہ عسکریت جو پسند گروپ ہیں ان کو اپنی جماعت میں یہ شمولیت دے رہے ہیں اور خاص کر کے ان دونوں جماعتوں کا جو منشور ہے اس کے حوالے سے بی جے پی نے ایک اعتراض اٹھایا ہے کیونکہ وہ نیشنل کانفرنس کا منشور ہو یا پی ڈے پی کا جو منشور ہو تو ان دونوں کے منشور میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ انتخابات جیت کر آئیں گے تو وہ اس بات پر زور دیں گے ایک کہ جو آرٹیکل 370 ہے جس کو ختم کیا گیا تھا اس کو بحال کیا جائے جو نئی اسمبلی وجود میں آئے گی سب سے پہلی قراردات وہ یہ منظور کروائیں گے اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہر صورت ضروری ہیں یہ بہت انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ اس اعتبار سے ہے کیونکہ بی جے پی کے بغول مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہو چکا ہے اور اس لسلے میں پاکستان سے کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو بی جے پی کے ایک اہم رانوما اور ان کے وزیر داخلہ امیر شاہ جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں وہاں کا دو رزہ دورہ کر رہے ہیں اور ایک پوش کر رہے ہیں اس نیریٹیف کو آگے بڑھانے کی کہ یہ جو نیشنل کانفرنس ہے اور جو باقی جماعتیں ہیں یہ عسکریت پسندوں کے ساتھ مل کر جو پرانا کشمیر کا ایجنڈا ہے دہشت گردی ہے اس کو وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بی جے پی کی جو پالسی ہے اس میں خود تضاد نظر آتا ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو جماعتیں جو بی جے پی کی مخالف جماعتیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ مزاگرات کی حامی ہیں اس میں پاکستان کا دوبارہ نام لے کر کہ وہ ایک تفعہ پھر پاکستان کو کشمیر کے اندر انٹری دے رہے ہیں مطلب وہاں پر کچھ مقامی صحافیوں نے جو بی بی سی سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بی جے پی کا یہ ماننا درست ہے کہ مسئلہ کشمیر ان کے بقول حل ہو چکا ہے تو پھر جو کشمیر کی بیشتر جو بھارت نواز جماعتیں ہیں وہ اپنے منشور میں وہ کیوں لکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے قیادیوں کے تبادلے کی وہ بات کر رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پانچ سالوں کے اندر بی جے پی کے دعووں کے برقس آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے خلاف ایک سینٹیمنٹ موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو بھارت نواز ایون جماعتیں ہیں وہ ان سینٹیمنٹ سے آگاں ہیں اسی لیے ان کا جو ستانس ہے کشمیر کے حوالے سے وہ بی جے پی سے مختلف ہے انٹریسٹنگلی جو کانگرس ہے انڈین نیشنل کانگرس انہوں نے الائنس کیا ہے نیشنل کانفرنس سے اور اس پر بھی بی جے پی نے تنقید کی ہے کہ ایون جو انڈین نیشنل کانفرنس ہے انڈریکٹلی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حق میں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر پر مذاکرات ہونے چاہیے جو امیر شاہ ہیں انہوں نے آج مقبوضہ کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں یعنی کہ نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگرس یہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک امن نہیں ہوتا تو پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے تو دوستو پاکستانیوں کے سپنے پوری طریقہ سے چکنا چور ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستانی بڑی تعداد میں امید لگا کر بیٹھے تھے کہ بھارت کسی بھی طریقہ سے اپنے ڈیلیگیشن پاکستان میں ایسیو سمیٹ کے لیے بھیج دے جس سے پاکستان اور بھارت کی دوستی ہو جائے اور بھارت اور پاکستان کے بیچ برپ فگل سکتی ہے لیکن ایسا ہوتا ہوا دور دور تک نیجر نہیں آرہا کیونکہ بھارت نے ساف کر دیا ہے کہ جب تک پاکستان آتنکباد کو پوری طریقہ سے نہیں روکے گا تب تک بھارت پاکستان سے کسی بھی طریقہ کی نہ تم بات کرے گا اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ کسی بھی طریقہ کا بیاپار کیا جائے گا ایسے لے کر کے پاکستانی اس وقت کافی زیادہ چندتیں کیونکہ پاکستان میں مہنگائی سے لوگوں کا حال بے حال ہے پاکستانی ہر صورت میں بھارت کے ساتھ بیاپار چاہتے یہی کارل ہے کہ پاکستانی پوری کوشش کر رہے کسی بھی طریقہ سے بھارت کے ساتھ دوشتی کر لی جائے آپ کی گھرائے کمنٹ میں جارو شیئے کریں جیدی آپ چاہتے ہیں پھر نیچ چاہتے ہیں سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کرو شیئر کریں جائے ہن و اندیمات رم